ایک زمانہ مکہ میں ایسا آیا ہے بولو ایک زمانہ مکہ میں ایسا آیا ہے کہ مکہ میں پانی نہیں آ رہا تھا بولو مکہ میں پانی سب بولیں گے تو اچھا لگے گا بولو مکہ میں پانی اس وقت ہمارے نبی کی عمر مبارک تھی یہ دیکھو میری انگلیاں دیکھو نہیں نہیں پورا مجمع بولے گا کتنی عمر تھی یعنی ابھی ہمارے نبی کو نبوت ملی چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی غارِ ہرہ میں تو ہمارے نبی کو نبوت ملی اور مکہ میں پانی اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا وہ سب مکہ والے جب کوئی کام کرتے تھے تو ایک ایسا بڑا بھگونا رکھتے تھے پیالہ اس میں خون رکھتے تھے اور اس میں اپنا ہاتھ ڈیب ہوتے تھے اور پھر قسم کھاتے تھے اب مکہ کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے بہت بڑا بھگونا منگایا بڑا پتیلا منگایا اس میں جانور کا خون رکھا اور سب نے اپنے ہاتھ ڈالے اور کہا دیکھو مکہ میں پانی نہیں آرہا ہے بچے مر رہے جانور مر رہے ہماری عورتیں بل بلا رہی ہیں سب نے اپنا ہاتھ خون میں ڈیبویا اور کہا قسم کھاتے ہیں آج رات کو کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے اور پکڑ کے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آئے گا پانی نہیں آئے گا تو وہی مر جائیں گے لیکن کسی طرح بھی اوپر سے پانی لانا ہے بس یہ سب نے بولو ہاتھ کس میں رکھا خون میں اور سب نے مشورہ کر لیا کہ آدھی رات کو کعبے کے پاس پہنچنا ہے کعبے کی دیوار کو پکڑ کے مانگنا اچھا یہ بتاؤ کعبہ تو بہت اچھا گر ہے نا نہیں بولو نا کعبہ بہت اچھا گر ہے نا کیوں اچھا اس لئے اس کا بنانے والا خود اللہ ہے بولا اس کا بنانے والا اللہ نے فرمایا چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتے پہلا گر جس کی بنیاد رکھنے والا کون جس کو بنانے والا کون بولو اللہ اب رات کا سناٹہ ہوا سارے جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کھون کے پیالے میں ہاتھ ڈیب ہویا تھا سب رات کے سناٹے میں کعبے کے پاس آگئے آپ کو معلوم ہے وہ کھون میں ہاتھ ڈیب ہونے والے ہمارے نبی کے چچا بھی تھے چچا کا نام ابو طالب بولو چچا کا نام اب ان کا بھی ٹائم ہو گیا رات کو بھائی جانا ہے آج ہم نے ہاتھ اپنا کھون میں رکھا ہے ہم نے قسم کھائی ہے ہمیں کعبے کی دیوار کو پکڑ کے پانی مانگنا ہے تو چچا ابو طالب بھی رات کو نکل کے جانے لگے سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جانے لگے ٹوٹل ملا کے تھٹی ٹو کتنے تھے اور جب مکہ والوں کو بتا چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہونے والے اور سب نے قسم کھائی ہے اور سب لوگ کسی طرح بھی پانی لائیں گے تو مکہ کی عورتیں بھی میدان میں مکہ کے بچے بھی میدان میں مکہ کی بچیاں بھی میدان میں پورا شٹیڈیم جیسے بھرا ہوا کعبے کے پاس کا پورا حصہ بھرا ہوا لیکن یہ تھٹی ٹو جو بتیس تھے بلکل کعبے کے پاس اس میں ہمارے نبی کے چچا بھی ہے کون تو جب چچا جانے لگے تو ہمارے نبی کے عمر کتنی تھی ساتھ میں بولو نا کتنی عمر تھی یہ بار بار میں آپ سے پوچھوں گا کتنی عمر تھی ہمارے نبی نے اس وقت کیا کہا چچا کہاں جا رہے ہو رات کے وقت میں چچا کو پوچھا میرے چچا کہاں جا رہے ہو تو چچا نے کہا بھتیجے معلوم نہیں آج ہم نے خون میں ہاتھ رکھا ہے ہم نے قسم کھائی ہے کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے پانی نہیں آئے گا وہاں تک ہم آنے والے نہیں بھلے ہم مر جائیں گے مگر آنے والے تو ہمارے نبی نے کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ بولو سبحان اللہ چچا میرے کو بھی لے جاؤ کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی بولو سبحان اللہ کتنے معصوم تھے ہمارے نبی بولو سبحان اللہ کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ تو چچا نے کہا وہاں تو بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے تو کہا چچا میں کوئی لے جاؤ اگر وہاں کھڑے رہنے دیئے تو ٹھیک ہے میں تو واپس آ جاؤں گا چچا نے کہا چلو ہمارے نبی بھی چلے بولو عمر کتنی اب کعبے کے پاس 32 بڑے بڑے کھڑے تھے چچا بھی کھڑے تھے تو سارے وہ 32 کے 32 چچا کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہا یہ بچہ نہیں چاہیے ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ کھڑے ہم نے ہاتھ ڈیب ہویا ہے ہم نے کھون میں ہاتھ ڈیب ہویا ہے ہم نے قسم کھائیے اور یہ بچے کی یہاں ضرورت نہیں ہے تو چچا کیا کہتے چچا کہتے میرے بھتیجے محمد کیا ہوا کہا پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں ہمارے نبی پیچھے جا کے اب یہ کتنے تھے بولو کتنے تھے سب کی زبان پر ایک ہی بات سب کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے سب کے سب کہتے یا رب کعبہ اغیسنا غیسم houیسہ یہ بتیس کے بتیس کہنے لگے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے اкої کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے ایک کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے میرے سابرہ والو ساتھ میں سنے بتیس کے بتیس مانگنے لگے مگر پانی آیا صوبہ ہو گئی بولو پانی آیا نہیں صوبہ کے بعد سورج سر پہ آ گیا بولو پانی آیا نہیں آسمان بھی گرم بولو آسمان بھی گرم زمین بھی گرم کعبے کی دیوار بھی گرم بتیس کے بتیس مانگے جا رہے اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے مگر پانی سب پسینے میں شرابور چکر آئے کوئی گرتا ہے کوئی پڑتا ہے آپ کو معلوم ہے کسی نے چچا کا کپڑا پکڑا چچا کون چچا یوں ایسا پیچھے موڑے پیچھے موڑے تو بھتی جے کون محمد بولو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چچا نے بڑے غصے میں کہا کیا ہوا کیوں آئیں کہا چچا میرے کو آنے دو نا میں آؤں گا اوپر والا پانی برسا دے گا بولو سبحان اللہ تو چچا بڑے غصے ہو گئے چچا نے کہا تم آؤں گے تو اوپر والا پانی برسائے گا ہم بتیس ہیں مکہ کے سردار ہیں ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں اوپر والے نے پانی نہیں دیا اور تم نو سال کے تم آؤں گے پانی مانگو گے تو پانی آ جائے گا جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ بہت غصے ہوئے چچا بولو ہمارے نبی واپس پیچھے جا کے بیٹھ گئے اور ان لوگوں نے پھر مانگنا شروع کر دیا اوہ کعبہ کے پیدا کرنے والا پانی دے دے اوہ کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے اور ایک دو گھنٹے گزر گئے بولو پانی آیا اب تو پانی نہیں آیا اور اتنی گھرمی کوئی چکر کھا کے گر رہا ہے کوئی چلہ رہا ہے کوئی چھیک رہا ہے پھر چچا کا کپڑا کسی نے پکڑا چچا پھر بڑے غصے میں کون بولو ہمارے نبی عمر کتنی چچا پھر غصے میں پھر آئے چچا پانی وانی کے واسطے نہیں آیا آپ کو پسینہ کتنا آیا میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے کے واسطے آیا ہمارے نبی کتنے معصوم نو سال کے عمر کتنے خوبصد کا چچا میں پانی کے واسطے نہیں آیا آپ نے ایک مرتبہ میرے کو منع کر دیا میں پیچھے چلا گیا میں پانی کے واسطے نہیں آیا لیکن چچا آپ کو کتنا پسینہ ہوتا ہے میں بھتیجہ آپ کا پسینہ دیکھ نہیں سکتا میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اپنی چادر اٹھائی اور چچا کا پسینہ صاف کرنے لگے چچا کو اتنا رحم آ گیا اپنے بھتیجے کو یوں گھلے لگائے جیسے گھلے لگائے نا ہمارے نبی نے کہا مجھے آنے دو نا مجھے کعبے کے پاس آنے دو ایک کام کروں گا اوپر والا پانی برسا دے گا ابھی چچا غصے ہوئے ہیں اس سے پہلے کسی نے سن لیا زور سے کہنے لگا اے مکہ کے سردار اوپر پانی آ گیا اوہ مکہ کے سردار اوپر پانی آ گیا سب نے کہا باولا کہایا یہاں گرمی ہے تپے جا رہے ہیں مرے جا رہے ہیں کہاں پانی آیا یہ محمد کہہ رہے ہیں اوہ ایک کام کریں گے تو پانی بولو نہیں بولو ایک کام کریں گے تو پانی مکہ والے تو تھکے ہوئے ہی تھے کہنے لگے آجاو 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 محمد آجاو آجاو آگئے بولو ہمارے نبی آگئے تھے وہ لوگ کتنے تھے بڑے بڑے سردار باقی پورا مکہ ہی جمع تھا لیکن بڑے بڑے سردار تھے تو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا تم کیا کر رہے تھے ان کو پوچھا تم کیا کر رہے تھے اب انہوں نے کہا یہ تو عجیب ہے کیا کر رہے تھے ابھی تو یہ پوچھ رہے کیا کر رہے تھے کہا ہم پانی مانگ رہے تھے تو ہمارے نبی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے نو سال کی عمر تھی ہمارے نبی کی فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم پانی مانگ رہے تھے لیکن میں کہا تھا میں کہا تھا سب نے کہا تم پیچھے بیٹھے تھے ہم نے تو دیکھا تم کو تم پیچھے بیٹھے تھے ہم پانی مانگ رہے تھے دیکھو ہمارے نبی کا جواب سنو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کہا تم پانی مانگ رہے تھے میں کہا تھا بولو پیچھے تو ہمارے نبی نے فرمایا اب میں پانی مانگنے آیا تم پیچھے چلے جاؤں جب تم مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا اب میں آیا ہوں تم کتنے تھے وہ لوگ بیس چلے گئے کتنے بچے بارہ آڑ گئے ایک چھوٹا بچہ آگے رہے گا نو سال کا اور ہم مکہ کے سردار پیچھے رہیں گے ہماری ناک کٹے گی ہماری عزت کا سوال ہے ہمارے نبی کے پاس جو چادر تھی نا ہمارے نبی نے چادر کو اٹھایا اور بارہ کو کہا تم بھی پیچھے چلے جاؤ مکہ میں قیامت تو آئے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا مکہ میں قیامت آئے گی مگر پانی یہ بول کر ہمارے نبی جانے لگے تو وہ جو کتنے پیچھے چلے گئے تھے بارہ کو کہنے لگا آجا آجا بی 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 با ہو جائی آجا بچے یتیم ہو جائی آجا چلے چلے آجا اور وہ بیچارے اگرم چہرہ کالا کالا کر کے آئے اور لائن میں پیچھے کتنے کھڑے ہوگئے لائن میں اور ہمارے نبی آگے اللہ نے بتا دیا میرے نبی ابھی تو نو سال کی عمر ہے مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنایا محمد کو امام بنا دیا اللہ نے بتا دیا اللہ جلالہ نے بتا دیا آج مکہ کے سرداروں کو بتیس کے بتیس سرداروں کو میں نے پیچھے کھڑا کر دیا اللہ فرماتے میرے محمد ابھی تو نبوت بھی نہ ملی سب مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنا دیا میرے محمد کو سب کا امام بنا دیا اچھا وہ پیچھے کھڑے تھے غصے میں ہوں گے کہ خوش ہوں گے وہ پیچھے سے زور زور سے چلاتے ہیں محمد اب تو آگئے پیچھے آگئے ہماری ناکٹ گئی ساری عورتوں نے بھی ہم کو دیکھا پیچھے آگئے اب کرو جو کرنا ہے کرو ہمارے نبی پیچھے مڑے کہا اب تک تم لوگ کیا کر رہے تھے ہم غصے ہوئے پانی مانگ رہے تھے پانی کہا ہمارے نبی نے فرما گھصے مت ہو نا تم پانی مانگ رہے تھے تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگو میں بھی پانی مانگو تو تمہارے میرے میں فرق کیا بھئی تم پانی مانگ رہے میں بھی پانی مانگو تو تم میں اور میرے میں فرق کیا تو 32 کے 32 چلانے لگے پھر تم کرو گے کیا کہا بس یہی تو دیکھتے رہو میں کیا کروں گا بولو سبحان اللہ اب ایک ایک جملہ سننا ہمارے نبی نے کیا کیا 32 کے 32 بلکہ سارا مکہ دیکھ رہا ہمارے نبی کے عمر آواز نہیں آری بولو عمر ہمارے آقا تاجہ دار مدینہ بولونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک کتنی ہے ہمارے نبی معصوم نو سال کے عمر ہمارے نبی کعبے کے پاس کھڑے ہیں سارے مکہ کے سردار پیچھے کھڑے ہیں ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا صبح ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ دیکھو میری طرح تھوڑا سا چہرہ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اٹھایا بس وہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے سارے مکہ والے دیکھ رہے بادل جمع ہو رہے پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا چہرہ بولو اور تھوڑا یہ مجھے دیکھو اور تھوڑا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا آسمان سے رم جم رم جم پانی برسنا شروع ہو گیا اب سننا پھر ہمارے نبی نے آخری مرتبہ تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا پورے مکہ میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا مکہ میں پانی مکہ کے گھاؤں میں پانی مکہ کی وادیوں میں پانی مکہ کی گھاٹیوں میں پانی پانی آنے لگا سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر لیکن سب کی زبان پر کیا تھا سارے مکہ والے جانے لگے لیکن ایک ہی بات زبان پر تھی محمد آ آ گئے بولو محمد آ گئے سارے مکہ والے بھیگے بھیگے جانے لگے سارے مکہ میں پانی آنے لگا مگر اللہ کی آواز آئی کس کی آواز آ رہی ہے جو مکہ والوں نے بھی سنا بولو کس کی آواز آئی کیا آواز آئی اس پر سب نعرہ تکبیر بولنا بولو گے انشاءاللہ لیکن پہلے سن لو برابر سن لو ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرہ اٹھایا مکہ میں دھوم دھام سے پانی آنے لگا سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر جانے لگے مگر اللہ کی اللہ کی آواز آئی میرے محبوب سننا اللہ کی آواز آئی میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی چہرہ کیوں اٹھایا انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا انگلی بھی بتا دیتا بولو میں پانی میرے دوستو ہمارے نبی کی کیا شان ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اللہ ماہ رومی بولو کون اللہ ماہ رومی انہوں نے یہ واقعے کو شہر میں لکھا کس میں لکھا جب شہر میں لکھا اور بھی واقعے کو لکھا رات کو سوے اللہ ماہ رومی تو بہت بات کے اللہ کے ولی رات کو شہر لکھ کے سو گئے عربی میں لکھ کے سو گئے ہمارے نبی خواب میں آئے کہا رومی کیا لکھا رومی نے کہا میرے نبی میں نے آپ کی شان میں لکھا فرمایا جو لکھا جو سنا جو پڑھا سب کی قیامت میں سفارش کروں گا تو میرے پیارو سننا وہ شہر سننا ہے ہاں بولو نا سننا لیکن اس سے پہلے پھر وہ سنو ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرے انور اٹھایا بھوم دھام سے پانی آنے لگا اللہ کی آواز آئی میرے محبوب بولو اللہ کی آواز آئی میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی چہرہ کیوں اٹھایا انگلی بھی بتا دیتا بولو میں پانی اس کو اللہ ماہ رومی نے لکھا اتنے اچھی انداز میں لکھا یہ علماء تو جانتے ہوں گے اتنے اچھی انداز میں اللہ ماہ رومی لکھتے خاصف القمر بجمالی پڑھیں گے بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ کتنے پیار سے خاصف القمر بجمالی نتقل حجر بجلالی اب ید یستسقل غمام بوجی صلو علیہ وآلہ سب بولو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہ ماہ رومی کیا کہتے میرے پیارے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں آپ کو دیکھ کر چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے اور میرے نبی آپ کا جلال اتنا ہے کہ پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور میرے نبی آپ کا چہرہ اتنا معصوم ہے آسمان کی طرف اٹھاتے ہو اللہ رحمت والا چہرہ اٹھتا ہے رحمت والا پانی اللہ بڑسا دیتا ہے لوگ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی محبت کرتے ہو ایک دم پکی بات کریں گے تو میرے کوئی سمجھ میں آئے گا پھر ایک مرتبہ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی بھائی اتنا بڑا واقعہ سنایا ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی اور یہ واقعہ کونسی عمر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیارو اللہ کی قسم ایک ساتھ میں پکا وعدہ کرو مصطفیٰ کا دھامن محبت کرتے نا میرے کوئی سمجھ میں نہیں آتا محبت کسی میرے کوئی آم نہیں معلوم سابرا سابرا جگہ نا سابرا میرے کو نہیں معلوم یہاں پہ کیا باقی میں وہاں گجرات میں دیکھتا ہوں بہت سوکے دیکھتا ہوں یہ سر کے بال بہت عجیب طریقے کے بناتے یہاں بال نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہاں 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 ہوتا ہے نا یعنی یہ علاقہ بیمار ہے گریب گریب یہ علاقہ یتیم اور پیچھے کا علاقہ زکاة کا مستحی اس نے اسے بال بناتا ابھی کرے گا کیا ملوم چورہے پہ جائے گا جہاں دیکھے گا بہت سارے دیکھنے والے وہاں جا کے یہ کرے گا کیا ہوگا کیا پرابلم ہوگا جوے پڑ گئی ایک تو تینوں طرح سے ٹکلا کتنا خراب دیکھتا ایک کارٹون جیسا نظر آتا صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں اچھے یہ بات آپ کو بتاؤں آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا تین تین چار سار سال کے بچے ان کے ہیڈ شٹائل ہیں یہاں سے کم یہاں سے کم پیچھے سے کم ہوں ماں بہت خوش ہوتی ہے حالانکہ سن لو یہ علماء کرام یہاں موجود ہے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا ایک امت آئی گی جس کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے کچھ حصے پر بال نہیں ہوں گے بھلے کلمہ پڑھتے ہوں گے مگر چوبیس گھنٹے ان کے سر پر اللہ کی لعنت اترتی ہوگی اس لئے میرے پیار ہو یا ایسے ویسے بال کھائکو بناتے ہو بھائی بلکہ اشرف ال بھائی بہت تاجب ہوگا ابھی ہم لوگوں کا ایک زمانہ تھا بھائی آپ لوگوں کا بھی ہوگا سب کا ہوگا بلکہ یہاں جتنے علماء ہیں بہت غریبی کا زمانہ بھی ہوتا ہے ہمارے کپڑے پھٹے ہوتے تھے بلو ہمارے کپڑے تو ہم لوگ معلوم شرم آتے تھے جیسا یہ کرتا پھٹا ہوتا تھا تو ہم اس کو ایسا کر دیتے تھے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ پھٹا ہوا کیونکہ پھٹا ہوا کپڑا پہنے اچھا نہیں ہے آج الٹا معاملہ ہے لوگ پھٹے ہوئے کپڑے کو سٹائل بولتے ہیں یہاں بھی بیٹھے ہوں گیا اسے بیوکوف ہیں وہ جینس پہنے دیں جینس یہاں سے پھٹی یہاں سے پھٹی یہاں دیکھا ہوگا کہ نہیں آپ نے میں نے تو وہاں ہمارے گجرات میں ایک کو دیکھا مجھے معلوم ہے بہت بڑے باپ کا بیٹا لیکن اس کا جینس یہاں پھٹی یہاں میں نے کہا اے بکھاری ادھر آ ارے کیا گصے ہو گیا لیکن جب قریب آئے میں نے کہا کیا ہوا کیوں گصے ہو رہا کہا کاری صاحب آپ سب سے سامنے میرے کوئے بکھاری بولے میں نے کہا تُو پٹن پٹی ہوئی ہے تو بکھاری بولوں گا تو یوں دیکھا دیکھنے کے بعد ہستا ہوا کہتا ہے آپ کو نہیں معلوم یہ تو سٹائل نہیں سٹائل میں نے کہا سٹائل کیا مطلب سٹائل کا کیا مطلب تو اس نے مجھے سمجھایا کون سے پکچر کا نام لیا میں بھول گیا کہا کوئی پکچر ریلیز ہوا تھا کہا اس میں کوئی ہیرو تھا جو ایکٹر تھا نا اس نے ایسی جینس پہنا تھا جو ایک طرف سے پٹی ادھر سے پٹی کہا اس نے پہنا اس کو دیکھ کر سب نے اس کی کوپی کرنا شروع کر دیا میں اس وقت تھوڑی جرد اس کو دیکھا میں نے کہا اچھا اس نے پہنا تو سب نے پہنا میں نے کہا نہیں پہنا ہوتا تو ساتو بیان میں بھی کوئی نہیں بیٹھتا نہیں بات سمجھ میں آری کہ نہیں آری عجیب و غریب معاملہ میرے پیارو سچ بتاؤ بھائے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی کون کون محبت کرتا ہے ایک دم صحیح صحیح بولنا ساتھ میں بولو بھائے مصطفیٰ کا دامن بہت بہت بڑا واقعہ سنانے جا رہا ہوں تاکہ محبت کرنے والوں کو پتا چلے گا کہ محبت کس کو کہتے میرے دوستو ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے بولو ہمارے نبی بیٹھے صحابہ کرام بھی بیٹھے ایک صحابی سامنے سے آئے شاید نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی بولو ان کی انگلی میں سونے کی اب ان کو نہیں معلوم ہوگا مسئلہ نہیں معلوم ہوگا وہ آئے دیکھو برابر مجھے دیکھنا وہ آ کر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور انگلی میں بولو سونے کی تو دیکھو ہمارے نبی نے کیا کیا ہمارے نبی ایسے ہو گئے ایسے یہ ہو گئے ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ادھر دیکھنے لگے تو صحابی سمجھے کچھ پرابلم ہوگا وہ کھڑے ہوئے اور وہ ادھر آگئے تو ہمارے نبی ایسے ہو گئے ادھر دیکھنے لگے وہ صحابی اٹھ کے پھر ادھر آئے جیسے ادھر آئے تو دوسرے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس بولو کیا نام حضرت عبداللہ انہوں نے ان کے پاؤ پر ہیوں ہاتھ مارا اور کہا کیا کر رہے ہو ہمارے نبی ادھر جا رہے تم ادھر جا رہے ہو ہمارے نبی ادھر دیکھ رہے ہو تم ادھر دیکھ رہے ہو یوں انگوٹی نکالی اور میدان میں پھیک دی بولو میدان میں اور پھر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے ہمارے نبی ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کیا فرمایا اچھا ہوا اچھا ہوا تم نے انگوٹی اتار دی ورنہ جو میرے طریقے کے خلاف جاتا ہے میں قیامت میں بھی اپنا چہرہ اس سے ہٹا دوں گا جیسے دنیا میں میں نے چہرہ پھیڑ دیا جو میرے طریقے کے خلاف ہوگا قیامت میں میں میرا چہرہ پھیڑ دوں گا اب سننا مجلس ہو گئی بولو مجلس ہو گئی سب جانے لگے تو وہ بھی جانے لگے تو وہ عبداللہ ابن عباس نے ان کو بولایا اے بھائی ادھر آ جا سونے کے انگوٹی اٹھا لے جہاں تُو نے پھیکا ہے وہاں اٹھا لے کیونکہ مردوں کے لئے پہننا حرام ہے عورتوں کے لئے سونا پہننا حرام میں کہا اٹھا لے جا کے اپنی بیوی کو دے دینا ارے اپنی بیٹی کو دینا اپنی بہن کو دینا ارے گھر کی کسی عورت کو دے دینا مردوں کے لئے پہننا حرام ہے عورتوں کے لئے پہننا حرام جا اٹھا لے تو وہ صحابی نے کیا جواب دیا وہ انگوٹی اٹھاؤ ارے جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیڑا اب تو اس کی طرف دیکھنا بھی میں حرام سمجھتا میں انگوٹی اٹھاؤ جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیڑ دیا اس کی طرف دیکھنا بھی آرام ہے جس کو چاہے لے لے لیکن میں اس چیز کو نہیں دیکھوں گا جس کو میرے نبی نے اس کی وجہ سے چہرے کو پھیڑ دیا میرے پیارو تو ہمارا پورا بوڈی کپڑا قیامت میں اگر نبی نے چہرہ پھیڑ دیا تو کیا کریں گے میرے پیارو اے دیکھو کتنے سارے بیٹھے چہرے پہ داڑی نہیں ہے اے نہیں نہیں میرے کو آپ آسوں مت صدہ میرے کو جواب دے دو بھائی ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑی نہیں 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 تھی یا نہیں تھی پورا مجمع بولے گا ایک آدمی کے بولنے سے کام نہیں چلے گا بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑی کعواز نہیں آرہی بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑی تھی ابو بکر سب سب ساتھ میں بولے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت حثمان حضرت علی حضرت حسین جتنے اللہ کے ولی گزرے پیرہ نے پیر غوث پاک بولو شیخ عبدالقادر جیلا نہیں ان کے چہرے پہ داری تھی اجمر والے بابا خاجہ معین الدین چشتی بولو ان کے چہرے پہ داری تھی دہلی میں آرام کرنے والے خاجہ نظام الدین اولیاء ان کے چہرے پہ داری تھی خاجہ روشن چراغ ان کے چہرے پہ داری تھی خاجہ امیر خسرو ان کے چہرے پہ داری تھی اللہ کی قسم کوئی ولی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بنا تھا تو میرے پیارو یہاں تو بہت سارے بیٹھے کوئی پرابلم ہے سابڑا میں نہیں نہیں یہاں کوئی پرابلم ہے داڑی کا تو پھر کہے کو نہیں کیونکہ ایک بات ہے کوئی ناراض مت ہونا لیکن ایک دن سیدھی بات میں بولتا ہوں پوری دنیا میں مردوں کو داڑی آتی عورتوں کو آواز نہیں آرہی آپ کے عورتوں کو اور بلند آواز سے بول عورتوں کو اور مردوں کو جس کو آوے وہ باقی آگے کا میں کچھ نہیں بولتا بھائی لیکن سیدھا انصاف کی بات کرو بھائی نبی کے چہرے پہ داڑی تھی تو رکھنا چاہیے کے نہیں رکھنا چاہیے کون کون تیارے ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے بھائی صرف داڑی کی بات نہیں اپنی پوری بوڈی لیول کے ساتھ بات کرے اور بولے مصطفیٰ کا دامن ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور بولو کرتے ہیں کون کون تیارے ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور بولو کرتے ہیں ایک آواز میں بولو مصطفیٰ کا دامن دو باتیں ہو گئی پہلی بات ہو گئی بولو لا الہ دوسری بات ہو گئی مصطفیٰ کا دامن بھائی ابھی میں تیسری بات پہ آ رہا ہوں آ جاؤ آ جاؤ تیسری بات پہ آ جاؤ نہیں نہیں سب لوگ بولو نہ آ جاؤ پہلے بھی آیا پھر آ رہا ہوں بہت پیاری بات پر آ رہا ہوں لیکن یہ پورا مجمع ایک ایک کر کے صحیح صحیح جواب دیں گے بولو دیں گے نہیں انشاءاللہ بلکل صحیح صحیح جواب دینا میرے دوستو اللہ تعالی نے بولو ساتھ میں بولو اللہ تعالی نے جہنم بنائی بولو بنائی کے نہیں بنائی بنائی آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالی نے جہنم بنائی اور ایک نہیں بنائی اللہ نے پہلی جہنم بنائی اس سے خطرناک اللہ نے دوسری بنائی پھر اس سے ڈینجر بولو دیسری پھر اس سے خطرناک چوتھی پھر اس سے ڈینجر پانچویں پھر اس سے ڈینجر چھٹی اور سب سے خطرناک آخری جہنم بنائی ٹوٹل اللہ نے کتنی جہنم بنائی بھائی سب دیکھو بھائی کتنی جہنم بنائی قرآن میں لکھا چودوا پارا کونسا پارا اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَغَا سَبْعَتُ عَبْوَابِ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے اللہ نے کتنی جہنم بنائی دیکھو میں نام بتاتا جاؤں گا آپ لوگ اس کو سنتے جاؤ گے اور بولتے جاؤ گے سب سے اوپر والی جو جہنم اللہ نے بنائی پورا مجمع بولے گا نام ہے اس کا جحیم بولو نام کیا ہے ابھی بھی آواز نہیں آرہی پورا مجمع ساتھ میں بولے نام کیا ہے جحیم پھر بولو نام کیا ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُوَانْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ بولو پہلی جہنم کا نام چلو اس کے بعد جو خطرناک اللہ نے دوسری والی بنائی نا اس کا نام رکھا سقر کیا نام رکھا سقر سقر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّا حَتُ لِلْبَشَرْ عَلَيْغَا تِسَاتَعَشَرْ کتنی ہو گئی دو تیسری جہنم اس سے خطرناک اللہ نے بنائی جس کا نام رکھا لَزَا بولو کیا نام رکھا میری ماں بہنے بھی سنے کیا نام رکھا اللہ نے فرمایا قَلَّا اِنَّهَا لَزَا نَزَّاعَةً لِلْشَوَا تَدْعُو مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلَّا وَجَمَعَ فَأَوْعَا کتنی جہنم ہو گئی جہیم سقر لَزَا چوتھی جہنم بہت خطرناک اللہ نے بنائی خُطَمَة بولو کیا نام اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاءَكَ مَلْحُطَمَة نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَة اللَّتِي تَتْطَلِعُ عَلَى الْعَدَةِ إِنَّنَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَة فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَة کتنی ہو گئی چار پانچویں جہنم اللہ نے بنائی حاویہ بولو کیا نام قرآن کریم میں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُه فَأُمُّهُ حاویہ وَمَا أَدْرَاءَكَ مَا هِيَا نَارٌ حَامِيَا پورا مجمع بولے کتنی جہنم ہو گئی چھٹی جہنم اللہ نے بنائی سعیر کیا نام سعیر فریق فی الجنہ وَفَرِيقٌ فِي السعیر پورا مجمع بولے گا اب تک کتنی بتائی میں نے اب کتنی بچی معلوم ہے حضرت جبرائیل آئے بولو کون آئے اور ہمارے نبی سعیر سلم سے کہا آخری جہنم بہت خطرناک جہنم ہمارے نبی رونے لگے بولو ہمارے نبی تو ہمارے نبی نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے حضرت جبرائیل نے فرمایا اس کا نام ہے وَيْلُن پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے وَيْلُن ہمارے نبی نے پوچھا تم کہتے ہو جہنم بہت خطرناک ہے خطرناک ہے کیا مطلب حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ آخری جہانم ویلون اتنی خطرناکے کہ اس میں جو جہانمی چھتڑا پہنے گا کپڑا پہنے گا اس کا ایک تکڑا دنیا میں لاؤ تو پوری دنیا جل کے برباد ہو جاوے پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہانم ویلون اتنی خطرناکے کہ اس میں جو پانی پینے دیا جائے گا اس کا ایک گھوٹ سمندر میں ڈالو تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جاوے پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہانم اتنی خطرناکے اس کے لوہے کی زنجیر کا تکڑا پہاڑ پہ ڈالو تو پہاڑ بھی تکڑا تکڑا ہو جاوے تو ہمارے نبی رونے لگے اور رو کر کہنے لگے جبرائیل یہ جہانم اتنی خطرناکے کہ اس کا چھتڑا پوری دنیا کو جلا دے اس کا پانی پورے سمندر کو کڑوا کر دے اس کا لوہا پہاڑ کو چورا چورا کر دے ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل اس میں جائے گا کون یہ ساتھویں جانم سب سے خطرناک سابڑا والو ہمارے نبی نے جبرائیل کو پوچھا اس میں جائے گا کون حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا بولو کون جائے گا فیرون جائے گا کارون جائے گا ہامان جائے گا نبی کے دشمن جائیں گے پھر حضرت جبرائیل نے کہا اور بھی کچھ لوگ جائیں گے لیکن میں کہوں گا نہیں ورنہ آپ بہت رویں گے ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبریل روتا رہا ہو کہہ دیں اور کون جائیں گے حضرت جبریل نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے یہ آخری جہنم میں ابو جہل جائے گا فیرون جائے گا کارون جائے گا ہامان جائے گا اور جبریل نے کہا میرے نبی رونا نہیں آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا آپ کی امت میں جان بوچ کے جو نماز چھوڑتا ہے بولو کون سی جہنم میں جائے گا کیا نام ہے ویلون اور یہ میں نہیں کہتا بھئی میرے کو کوئی حق نہیں کیا میں کسی کو کہوں بے نمازی تو اتنی بڑی جہنم میں جائے گا میرے کو کوئی آثورٹی نہیں لیکن اللہ کہتا ہے بولو کون کہتا